باہر رحمان الرحیم آج ہم اپنے سبق میں his اور ہر کا استعمال دیکھیں گے his جو ہے وہ میل کے لیے لڑکے کے لیے بولا جاتا ہے ہر فیمیل یا لڑکی کے لیے تو آپ کو پتا ہے کہ ایڈجیکٹیو ایسے الفاظ جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن کی خصوصیت بیان کریں ان کو ایڈجیکٹیو پوزیسف کہتے ہیں یعنی ایسے الفاظ جو کسی ناؤن یا پرو ناؤن ناؤن اردو میں اسم کو کہتے ہیں اور پرو ناؤن وہ الفاظ جو اسم کی جگہ استعمال ہوتے ہیں تو پوزیسف ایڈجیکٹیو جو ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں سنگولر واحد پرسنل پرو ناؤن اور پوزیسف ایڈجیکٹیو میں آ جاتا ہے آئی یو ہی شی اٹ اور پلورل جمع میں جیسے وی آور یو یور انڈ دے دیر تو پرسنل پرو ناؤن جو ہیں آئی یو ہی شی آج ہم ہی کے لیے ہز اور شی کے لیے جو ہر ہے پوزیسف ایڈجیکٹیو میں سے دو صرف کریں گے ہی کے لیے ہز استعمال ہوتا ہے اور شی کے لیے ہر اب پرو ناؤن وہ ہے جو جیسے اگر میں نے کسی لڑکے کو بلانا ہے تو اس کا نام بلانے کی بجائے میں ہی کہوں گی اور لڑکی کو کے لیے شی کہوں گی اور پوزیسف ایڈجیکٹیو جو ہے وہ لڑکے کے لیے ہز اور لڑکی کے لیے ہار اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہی اور ہز کا استعمال کیسے ہوتا ہے جیسے یہ میرا دوست ہے اب آپ دیکھیں کہ یہ لڑکا ہے احمد اس کا نام ہے تو میں نے کیا اس کا نام جو ہے وہ احمد ہے تو یہ جو ہز ہے یہ ایڈجیکٹیو ہے کیونکہ یہ پرونون کی جگہ استعمال ہو رہا ہے پھر ہے یہ اس کا گیند ہے یعنی مجھے بار بار احمد نہیں کہنا پڑتا مجھے ہز سے پتا چلتا ہے کہ اسی لڑکے احمد کی بات ہو رہی ہے یہ اس کی ٹوپی ہے یہ اس کا پین ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ شی اور ہر کا استعمال کیسے کرتے ہیں تو شی جو ہے وہ لڑکی کے لیے عورت کے لیے یا فیمیل کے لیے بولا جاتا ہے جیسے یہ میری دوست ہے اس کا نام ہنا ہے آپ کو پتا ہے کہ احمد لڑکوں کا نام ہے اور ہنا لڑکیوں کا نام ہے اور ہر جو ہے اس سے بھی ہمیں پتل چلتا ہے کہ اس ہنا کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو دوست کے ساتھ اس نمک کی طرح رو جو کھانے میں دکھائی نہیں دیتا لیکن نہ ہو تو اس کی کمی بہت محسوس ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اچھے دوست بننے کی توفیق دے ایک اور کال ہے کہ دو آدمیوں سے خوشیار رہو ایک وہ جو تم میں وہ عیب بتائے جو تم میں نہیں دوسرا وہ تم میں وہ خوبی بتائے جو تم میں نہیں یعنی خوش آمدی لوگوں سے اور عیب جو لوگوں سے دور رہنا چاہیے ہمیں اپنی خامیاں درست کرنی چاہیے اور دوسروں کی اچھائیوں کو بڑھانا چاہیے دس ایز ہر بک یہ اس کی کتاب ہے اب ہر لگا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے ہنا کے بارے میں دس ایز مائی فرینڈ ہنا تو پھر ہے دس ایز ہر ڈال یہ اس کی گھڑیا ہے ڈال جو ہے اس کو اردو میں گھڑیا کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں ڈال دس ایز ہر ڈال یہ اس کی گھڑیا ہے دس ایز ہر بیگ یہ اس کا بیگ ہے اب دس ایز ہر ہر کے پتہ چل رہا ہے کہ یہ اس کی دو لڑکی کے بارے میں بات ہو رہی ہے دس ایز ہر بیگ اب آپ تھوڑی سی پریکٹس کر لیں لک دیکھیں لک کا مطلب ہوتا ہے دیکھنا اور پیچ پہ دیکھیں بولے مو سے اور پھر ان الفاظ کو اپنی کاپی پہ لکھیں آپ کی بھوک میں لکھا ہوا ہے لک سے اینڈ رائٹ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا تو کیا لکھیں فل اندہ بلینک سوید ہیز اور ہر خالی جگہ پور کرو اور جہاں پہ ہیز آتا ہے وہاں پہ ہیز لگاؤ جہاں پہ ہر آتا ہے وہاں پہ ہر لگاؤ دس ایز آئیشہ یہ آئیشہ ہے اب آئیشہ ایک لڑکی ہے تو کیا آئے گا دس ایز ڈیش پیرٹ یہ اس کا توتا ہے ابھی ہم نے سیکھا تھا کہ جب لڑکی ہوتی ہے تو اس کی جگہ ہر شی کی جگہ ہر آتا ہے تو دس ایز ہر پیرٹ یہ اس لڑکی کا توتا ہے دس ایز ہر پیرٹ یہ اس لڑکی کا توتا ہے دس ایز اسغر یہ اسغر ہے اب آپ کو دکھ رہا ہے کہ یہ لڑکا ہے جس کا نام بھی لڑکوں جیسا ہے دس ایز ڈیش پینسل اب اس میں کیا چیز آئے گا شاہ باش بود his آئے گا this is his pencil یہ اس لڑکے کی پینسل ہے this is his pencil یہ اس لڑکے کی پینسل ہے شاہ باش بود اب یہ دیکھیں this is مہر یہ مہر ہے اب مہر جو ہے وہ لڑکی ہے لڑکی کے لیے کیا استعمال کریں گے this is ڈیش بک یہ اس لڑکی کی کتاب ہے تو انگلیش میں ہم شی کی جگہ ہر استعمال کریں گے شاہ باش this is her book یہ اس لڑکی کی کتاب ہے this is her book لامہ اقبال کا ایک شیر ہے سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اگر ہم لیڈر بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سچا اور بہادر بننا پڑے گا انشاءاللہ this is حسن یہ حسن ہے اب یہ دیکھیں یہ لڑکا ہے اب ہم اس کی گھڑی کی بات کریں گے this is ڈیش watch یہ اس کی گھڑی ہے تو ابھی ہم نے کیا سکھا تھا لڑکے کے لیے کیا آتا ہے this is his watch شاباش this is his watch یہ اس لڑکے کی گھڑی ہے this is his watch تو یہ جو ویڈیو ہے آپ کی خدمت نے پاکستان ہوم سکول کی طرف سے پیش کی گئی ہے یہ یوٹیوب پہ چینل ہے آپ اس کو دیکھیں اس کو لائک کریں اور شیئر کریں موسیقی